آخر کیا آیا ہے ارچنا غاؤتم کا ریاکشن فراہ خان کے گھر سے باہر نکلنے کے بعد یعنی کی پارٹی ختم ہونے کے بعد ان کا کیا ریاکشن تھا بہت سارے کنٹسٹنٹس کو لے کر اور بگ باؤس کے بارے میں تو کیا کیا کہا ہے انہوں نے اور کیا کیا خلاصے کیے ہیں آئیے آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فی فافوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور ہوش گنیش کاندو ارچنا غاؤتم جو پر فیکٹ بگ باؤس کی کنٹسٹنٹ مانی گئی تھی اس کی وجہ ہے کیونکہ ایک کنٹسٹنٹ نا بگ باؤس کا تبو مانا جاتا ہے جب یار اس کے سارے سائٹز ہم کو دیکھنے کو مل جائے بگ باؤس اگر میں پھر چاہے وہ اس کا پوزیٹیو سائیڈ ہو نیگٹیو سائیڈ ہو اس کا ٹوٹنے والا سائیڈ ہو اس کا جیلس والا سائیڈ ہو اس کا پیار والا سائیڈ ہو اس کا ایک سوفٹ کورنر والا سائیڈ ہو اور کئی نہ کہ یہ سارے کے سارے سائیڈز نا ارچنا غاؤتم کے ہم کے دیکھنے کو ملے اور ارچنا غاؤتم نے جس طریقے سے بگ باؤس ہمیں اپنا گیم کھیلا ایک چیز تو بہت صاف تھی کہ انہوں نے بہت شروع سے ایک مند بنا کر رکھا تھا کہ یار میں بگ باؤس کی گھر میں صرف اور صرف کھین لے کو جاری ہوں میرا ایم ٹروفی ہے لیکن ارچنا جیتی تو نہیں ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ باہر آنے کے بعد نا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جواب دیا ہے جیسے ہی جو ٹاسک ہوا تھا جس میں انہوں نے حلدی ڈال دی تھی تو اس پر ان کو بہت زیادہ سنایا گیا چلایا گیا تو اس پر انہوں نے ریپلائے کرتے ہوئے ایک سٹوری پوشٹ کیا جو پرانے بگ باؤس کی ہے جس میں اور ٹورچر ٹاس میں مرچی کی بکی اور یہ ساری چیزیں ڈالی جاری ہیں تو ارچنا اس پوشٹ کو ڈالتے ہوئے ہیں اسٹرگرام پر شیف تھاکری اور نمرت کو ٹیک کرتی ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ دیکھ لو کاش کے میں بھی پہلے کے بگ باؤس دیکھ کر آتی تب میں تم کو بتاتی کی کیسے ہوتا ہے تو کہی نہ کہی ارچنا فارم میں تو آگئی تھی دیکھو ابھی اور جب اپنے ایک چھیتر میں پہنچی ہو میرٹ جہاں ہے ان کا گھر ہے گھر ہے جب وہاں پہنچی تو بھائی ایک دم الگ لیول کا سوابت ہویا جو میرٹ کا جو گراؤنڈ لیول سپورٹ تھا وہ ارچنا کو بہت سپورٹ کیا ان لوگوں نے مل کے ہو باتا لگی کہ ارچنا ٹاپ فائیو میں باہر رہی لیکن ٹاپ فائیو تک آنا بھی خود میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ ارچنا نے کہیں نہ کہیں بگ باؤس چلایا ہے اس سیزن اپنے دم پہ بھائی میں اور ہمیشہ سے چیز بولتا ہوں کہ کیامرہ آنا ارچنا کیامرہ کو نہیں ڈھونڈ تھی کیامرہ خود بخود ارچنا کو ڈھونڈ لیتا ہے جب بھی کانٹنٹ کی ضرورت ہو تو ابھی حالی میں آپ سب جانتے ہیں کہ فراہ خان کے گھر پارٹی رہی تھی کیونکہ فراہ خان خود باؤس کے گھر میں یہ چیز بول کر رہی تھی کہ پارٹی میرے گھر پہ تو پارٹی فراہ خان کے گھر پہ ہونے والی ہے ہو رہی تھی ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے ارچنا باتم جب باہر آتی ہے تو ان سے پوچھاتا ہے مہم پارٹی کیسی تھی اس پر ارچنا کہتی ہے کہ پارٹی بہت اچھی تھی میں نے بہت مجھا کیا میرا ڈانس دیکھنا آپ لوگ میں شیئر کروں گی شیکھر سمن شیکھر سر کے ساتھ جو میں نے ڈانس کیا ہے وہ پھر شیو کے ساتھ بھی میں نے بہت اچھا ڈانس کیا ہے فرمان کے ساتھ میرا ڈانس دیکھنا یہ چیزیں بول رہی ہیں پھر اس کے بول رہی ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں میں بہت بھر چکی ہوں کہ جنتا کا مجھ کو اتنا زیادہ پیار مل رہا ہے کہیں بھی جاری ہوں جنتا پہچان جاری ہے ارچنا ہے اور بہت پسند کر رہی ہے مجھ کو اور یہ بعد اکتم صحیح بھی ہے ارچنا جب کل اپنے چھتے پہنچی تو انہوں نے ویڈیو ڈالا ہوئے اور بولا کہ میں بوس کی ہر میں ایسی بولتے تھے کہ بہوکال ہوگا اور یہاں سچ میں بہوکال ہو گیا ہے لوگ اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں اتنی زیادہ بھیڑ میں بہت بہت گریٹفول ان ساری چیز ہوگی رہے ہیں اس بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے ضرور بتائے گا ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر اور اس طرح کی اور بہت ساری اپ ڈیٹس جاننے کے لئے بندریہ ہمارے ساتھ یعنی کی فیفا فوس کے ساتھ دنیباد